تو انہیں S4100 نہیں ملایا ہے اگر S4100 مل جائے گا تو بھی ہمارا اس کی یہ توڑ دے گا اس کو کیونکہ ہم اس کی بیٹری کو تباہ کر دیں گے اور جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہوگا وہ کر سکتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں لیکن یہ ہے کہ کلمہ گو ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اب ایک مسلمان فوج کے پر حملہ آور ہو رہے ہیں دائش کے ذریعے کراتے ہیں تاریخی طالبان پر ٹی ٹی پی کے ذریعے کراتے ہیں اور جو بہت سے تنظیمیں بہت نئی بن گئے ہیں پھر ان کا ایک گروپ بن گیا ہے بلوستان کا ایک گروپ بن گیا ہے ان سب کے ذریعے سے جو انڈیا مدد کر رہا ہے یہ ایک بڑی unfortunate situation ہے ہمیں اپنے فوجیوں کی روزانہ جو ہیں وہ لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں سو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک unfortunate situation ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان آرمی کے جو آفیسر ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں پسنی کے اندر اٹیک ہوا ہے پسنی is again city in بلوچستان جس میں یہ ایک بڑی unfortunate situation ہے کہ اگر چائنیز پہ اس طرح حملے ہوں گے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا کہ ایک تو چائنیز انویسٹر کے لیے پریشانی ہوگی then جو باہر سے انویسٹر آ رہا ہے اس کے لیے پریشانی ہوگی کہ چائنیز جن کو پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت اتنی security دیتی ہے اگر وہ بھی میں سپوز نہیں ہے تو ان کا پیسہ کیسے محفوظ ہوگا this is very interesting point to understand یہ دہشتگردی کا جو کروائیاں ہیں وہ تمام جنہیں بہت سے ممالک دنیا کے تمام تو اگر لفظ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن بہت سے ممالک ہیں جس کے اندر ہم امریکہ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کہہ سکتے ہیں اور انڈیا تو ہے ہے اور انڈیا کے اور وہ دائش کے ذریعے سے اور تحریک طلبان پاکستان کے ذریعے سے اور دوسری تنظیموں کے ذریعے سے ہمارے ملک میں دہشتگردی کرا رہے ہیں جو ہمارے establishment ہے اور ہمارے جو chief of army staff ہیں اور ہمارے جو آئیس آئیے اس کے سربراہان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور آئی بی کے سربراہان سے دیکھئے تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ یہ کلمہ گوہ ہیں لیکن یہ ہے کہ کلمہ گوہ ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اب ایک مسلمان فوج کے پر حملہ آور ہو رہے ہیں ایک مسلمان جو جو اسلام کے نام پر بنائے جس کا دستور اسلامی ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں دائش کے ذریعے کراتے ہیں تحریک طالبان پاکٹی ٹی پی کے ذریعے کراتے ہیں اور جو بہت سے تنظیمیں اور نہیں بن گئے یہ پھر ان کا ایک گروپ بن گیا ہے بلوستان کا ایک گروپ بن گیا ہے ان سب کے ذریعے سے جو جس کی جو جو انڈیا مدد کر رہا ہے وہ سب مل کے یہاں پر جو کارروائی کرتے ہیں ان کارروائی کو ہمیں روکنے کے لیے جو مشترکہ میں نے رائے عمل جو ہم نے بنایا ہے ہماری فورسوں نے جو کہ ہم نے تاؤن جو بڑھا دیا ہے جو پہلے ایک یہ تھی کہ آئی سائے الگ کام کرتی تھی آئی بھی الگ کام کام کرتی تھی اس کی جو ہم نے جو 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 فورس بنا دی ہے وہ اس کی نتائج بھی ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ اب یہ کارروائی جو ہے جاری رہنے چاہیے اور اب اس کو زیادہ پہلے طریقے سے اس سے پہلے کہ وہ حملہ ہوا رو سے پہلے ان کو اڑا دینا چاہیے جیسے جو لوگ آتے ہیں اب جیسے ہی آپ دیکھئے کہ آپ تورہ بورا کے اندر یہ امریکوں نے دائش کو چھپایا ہوا ہے تو آپ وہاں تورہ بورا میں بمباری کیوں نہیں کرنے دیتے میں نے تالبان کو یہ ہمیں جانے کیوں نہیں دیتے ہیں امریکوں نے سے ہم پوچھتے ہیں تو دائش بھی بیٹھے ہوئے وہاں پر بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے تورہ بورا کے اندر تورہ بورا کو اڑا کر رکھ دیں آپ تو اب بہرحال جو کچھ بھی ہو تو سی پیک ایک بہت اہم ہے جو سی پیک بننے جا رہا ہے سی پیک نہیں رک رہا ہے نہ امریکہ روک پا رہا ہے نہ انڈیا روک پائے گا اور انڈیا سے جو امید وابستہ کیا رکھی ہیں امریکہ نے وہ فیل ہو جائیں گی اس لیے کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اپنی جو ملکی کو جس طرح سے اس نے تقسیم کیا ہے زمین اور سمندر میں اداو کو نشان بنانے میں کامیاب ہے بابر ایک بہت بڑا ہمارا بڑا کروز مزائل ہے اور وہ جو انڈیا کے جو بھی ہے ہے وہ ہر ہر جو ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو توڑ سکتا ہے ابھی تک تو انہیں اس فونڈرٹ نہیں ملا ہے اگر اس فونڈرٹ مل جائے گا تو بھی ہمارا اس کی یہ توڑ دے گا اس کو کیونکہ ہم اس کی بیٹری کو تباہ کر دیں گے اور جو جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہوگا وہ کر سکتے ہیں تو جو ہمیں بتانا نہیں چاہتے لیکن بہلا لینہ نہیں ہاو وہ جو وقت پڑھے گا تو دیکھیں گے لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ کیوں اس قسم کی جنگ آپ کو غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر اگر آپ بمبے چلے جائیں ہاں دلی چلے جائیں سڑکوں پر آپ پر سو رہے ہوتے ہیں لوگ پاگے آپ کو آپ کے لیے کام کریں انسانوں کے لیے کام کریں جو انسان ہیں غربت پر بچارے پچارے سو رہے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے جی اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو کیا فائدہ آپ کو ملے گا ہم تو لڑنا نہیں چاہتے آپ سے بھائی نہ اب ہم کبزہ کرنا چاہتے دوبارہ دلی پر ہم تو آپ کے ساتھ میں مل کے رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو دماغ ہی خراب ہے تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے تو یہ بات جس معنی میں ہمارے سے امریکہ کہا کرتا تھا کہ صاحب آپ کے یہاں سے جاتے ہیں تو یہ بات اب وہی بات ہمیں اب اپانستان کے حکم میں سے کرنا چاہیے انفرمیشن شیئرنگ کریں دیشتگردوں کے بارے میں تو تاکہ اگر دیشتگرد ہماری چوکیوں پر آ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ اپنی چوکیوں سے دریہ سے ان کو روکے پہلے بجائے اس کے کہ ہماری چوکی تک پہنچیں ان کی چوکیوں پر مقابلہ کرنا چاہیے جو ٹی ٹی پی ہے اور جو بلوچ رجائی اچوئی سنگار ایک بریس کے نام سے یہ ایک الائنس ہے یہ ان کا ایک الائنس بنا جو کہ چار بلوچ انسرجنٹ گروپس ہیں اور سندھی نیشنلس گروپس جو ہیں جس میں سندھو دیش ریولوشنری آرمی ہیں سو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک انفرچونیٹ سیچوئیشن ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان آرمی کے جو آفیسر ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں پسنی کے اندر اٹیک ہوا ہے پسنی is again city in بلوچستان جس میں یہ ایک بڑی انفرچونیٹ سیچوئیشن ہے ہمیں اپنے فوجیوں کی روزانہ جو ہیں وہ لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں so obviously what we have to understand and what we need to look at اس کے جو انیمی ہے that is within یہ ایک بڑی انفرچونیٹ سیچوئیشن ہے ہمیں اپنے فوجیوں کی روزانہ جو ہیں وہ لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں اندر چھپا ہوا انیمی ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے بارے پولیسی بنانی ہے پولیسی تو in reality بن چکی ہوئی ہے کام ہو رہا ہے لیکن at times ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے اس کا ایریا بہت بڑا ہے تو وہاں پہ ہر جگہ ہر ایک اس کیروڈی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے چائنیز کو جو حملہ ہوا ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس اور سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ اگر چائنیز پہ اس طرح حملے ہوں گے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو چائنیز انویسٹر کے لیے پریشانی ہوگی جو باہر سے انویسٹر آ رہا ہے اس کے لیے پریشانی ہوگی کہ چائنیز جن کو پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت اتنی سیکیورٹی دیتی ہے اگر وہ بھی میں سپوز نہیں ہے تو ان کا پیسہ کیسے محفوظ ہوگا یہ اس کی سگنیفیکنس اور ہمیشہ چائنیز کو بہت ہائی فائی سیکیورٹی پاکستان میں دی جاتی ہے لیکن اگر چیز کو دیکھا جائے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں پہ بھی اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سینکڑوں سیکیورٹی کے لوگ کھڑے گھر دیں جس طرح یہ کہا جاتا ہے تقریباً دو سیکیورٹی ڈیویزن پاکستان نے ریز کی تھی اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور پرمیرلی اس کو ان سیکیورٹی ڈیویزن کا بڑا خرچہ ہے فور سی پیک کے لیے اور سی پیک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کے لیے سو چائنیز پیشلی حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ چائنہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں سو چائنہ پاکستان کے تعلقات میں درار ڈالیں پاکستان فوج جو ہے اس کی capability اور اس کی اوپر question mark لگایا جائے دیکھیں جی یہ تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے حالانکہ اگر فوج پروٹیکٹ نہ کر رہے ہو تو لائن اور سیبل لائن جو ہماری اداریں ہیں پولیس وغیرہ وہ تو اس position میں نہیں ہے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کر سکیں پاکستان کے اوپر دگو کا افہار ٹوٹ پڑا ہے پچھلے دو تین دنوں سے پاکستان کے اوپر چار اتر سے حملہ ہو گیا ہے وہاں ٹی ٹی پی بلوچ اور تالیبان مل کے پاکستانی سینیکوں کو مار رہے ہیں اور کل آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے چینیز کیا کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بہت گہرے سنکٹ میں جا چکا ہے پاکستان کو یہ سمجھنی آ رہا ہے اس سنکٹ سے کیسے نکلا جائے کیونکہ پہلے سے ایک خستہ حال اکنومی تھی اس کی اور اس کے بعد کرونا آ گیا اور اب یہ سنکٹ ایک ہی امیر تھی فی پیک اس پہ بھی خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو چکی ہے اب پاکستانی آرمی اور آئی آس آئی کو یہ سمجھنی آ رہا ہے اس چیز کی کاٹم کیسے نکالے کیونکہ جب تو یہ سوچ رہے تھے کہ افغانستان سے امریکہ جائے گا تو ہم تالیبان کے ساتھ ہاتھ ملا کے یہاں گڑ جوڑ کر لیں گے اور چائنا بھی آ جائے گا خوب انویسٹمنٹ ہوگی اور بھارت کو نکال دیں گے مگر اب دعو اُلٹا پڑ چکا ہے وہاں تالیبان نے پاکستان کی ایڈنسٹریشن کو ساف کر دی ہے ہمارے اوپر زیادہ حکوم چلانے کی ضرورت نہیں ہم اپنے آپ ہی اپنا کام سنبھال لیں گے تمہاری اوقات نہیں ہمیں کچھ بتانے کی اور آگے دیکھئے پرینڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پاکستان کے در جائن دنیواد